ہمیرپور سے بیجی پی پرتشین راہل گاندی پر جبانی حملہ بولا ہے ہمیرپور میں راہل گاندی پر تنج کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی کتنی بار دیش اور کوٹ سے مافی مانگ چکے ہیں کیونکہ دیش کو گمراہ کرنے کا کام راہل گاندی اکثر کرتے آئے ہیں ساتھ ہی کانگریس گریبی ہٹاؤں کے نارے کے نام پر پانچ پیڑیاں راج کر چکی ہیں لیکن اب لوگ سمجھ چکے ہیں اور کانگریس کے جھوٹوں لاروں میں نہیں آنے والے ہیں ہمیرپور سے بیجی پی پرتشین راہل گاندی پر جبانی حملہ بولا ہے ہمیرپور میں راہل گاندی پر تنج کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی کتنی بار دیش اور کوٹ سے مافی مانگیں گے کیونکہ دیش کو گمراہ کرنے کا کام راہل گاندی کرتے آئے ہیں ساتھ ہی کانگریس گریبی ہٹاؤ کے نارے لگانے کے نام پر پانچ پیڑیاں راج کر چکی ہیں لیکن اب لوگ سمجھ چکے ہیں اور کانگریس کے جھوٹے لاروں میں آنے والے نہیں ہیں جہاں ایک اور جھوٹ کے نیکی ارتیمان بنا رہے ہیں کتنی بار دیش سے مافی مانگیں گے کوٹ سے مافی مانگیں گے فرانس کے راشتے پتی سے مافی مانگیں گے نور پری کرجی سے مافی مانگیں گے بھارت کی جنتہ سے مافی مانگیں گے دیش کو گمراہ کرنے کا کام راحل گاندی کرتے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کے نئے کیرتی من ستاپت کرتے ہیں اور جو پارٹی صدا گریب کو جھوٹ کے لارے لگاتی رہی ہو کہ گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ پانچ پیڑیوں نے راج کیا گریب مٹگا لیکن گریبی نہیں ہٹی تھی اور یہ جھوٹ جو موڈی جی کے خلاب بولتے ہیں جنتہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ موڈی جی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ کوٹ کی لطار کے بعد جب راحل جی نے پہلے کھیت پرکٹ کیا کوٹ نے پھر لطار لگائی کیا کیا طریقہ ہے تو اب انہوں نے مافی مانگی ہے اس سے پتا چلتا ہے کانگریس جھوٹ کے آدھار پر آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے بی جے پی کے سنکل پتر پر کانگریس امیدوار راملال تھاکور کے بیان پر انوار تھاکور نے کہا کانگریس والوں کو اپنی طرح ہی سب دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ادھیک تر کانگریس کے گھوشنا پتر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی کے نیتیتوں میں مہنگائی کم ہوئی ہے تو دیش کی ارث ویبستہ میں بھی صدہار ہوا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گانڈی دوسرا جنم لے کر بھی آئیں تو بھی ایسا نہیں کر پائیں گے جیسا موڈی نے پانچ سالوں میں کر کے دکھایا ہے کانگریس والوں کو ادھیک تر جتنے گھوشنا پتر کانگریس جاری کرتی تھی کبھی پورے نہیں کرتی تھی بھارتی انتہ پارٹی پرتیباد ہے دیش کی جنتہ کے پرتی اور دیش کے وکاس کے پرتی اور مجھے خوشی ہے موڈی جی کے نیترتب میں مہنگائی بارہ پرشنٹ سے کم ہوکے ڈھائی تین پرشنٹ ہو گئی دیش گیار میں نمبر کی ارث ویبستہ سے دنیا کی چھے میں نمبر کی ارث ویبستہ بنا رشتہ چار مکت ساشن موڈی جی نے دیا کانگریس یہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی جو موڈی جی نے کیا ہے اور جس طرح سے سرجیکل سٹرائک اور اے سٹرائک موڈی جی نے کی راہول گاندی تو دوسرا جنم لے کر آئیں گے تب بھی سوچ نہیں پائیں گے موڈی نے اسی جنم میں کر کے دکھایا ہے وہیں انوراک ٹھاکو نے مسود ازر کے پکڑے جانے پر بھی کیندر سرکار کو بدھائی دی اور کانگریس دوارہ کی جا رہی بیانبازی کو بھی غلط قرار دیا کانگریس 26 گیرہ کے حملے کے بعد پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی نہیں کر پائی آتنک وادیوں کو انتراشتی آتنک وادی گھوشت نہیں کروا پائی موڈی جی نے اُری اور پلواما کے بعد سرجیکل سٹرائک اور اے سٹرائک کر کے دکھایا کہ ہم پاکستان کی آتنک وادیوں کو ان کے گھر میں گھس کر مار سکتے ہیں کانگریس نے اس پر بھی آلوچنا کی درباگیا ہے پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی رہی لیکن کانگریس دیش کے خلاف نظر آئی اب جب پوری دنیا پھر ایک بار نریندر موڈی جی کے ساتھ کھڑی ہے مسود ازر کو انتراشتری آتنک وادی گھوشت کیا گیا یہ نریندر موڈی جی کی اور بھارت کی بہت بڑی جیت ہے ان کی کوٹ نیتی کی جیت ہے پورے دیش اس پر جشن منا رہا ہے اور کانگریس رو رہی ہے کانگریس آلوچنا کرتی ہے کیا کانگریس خوش نہیں کہ مسود ازر کو انتراشتری آتنک وادی گھوشت کیا گیا ارے پوری دنیا کانگریس کے کہنے سے نہیں چلے گی پوری دنیا نے یہ نرینے لیا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دنیا کے سب دیشوں نے مانا ہے آتنک واد سے مل کر لڑنا ہے سب کو اکٹھے مل کر لڑنا ہے اور کسی کو آتنک واد کے خلاف کمزور نہیں دکھنا ہے میں موڈی جی کو بتائی دیتا ہوں موسیقی